دیوانو بریو شریر جہاں ہوتا ہے شریر وہاں ہوتا ہے سنسار جہاں شریر نہیں ہوتا وہاں سنسار نہیں ہوتا شریری تو ہے جو ہمیں ایک برم لاتا ہے شریری تو ہے جو موہ کا سب سے بڑا سستر ہے اور یہی تو سستر ہماری آتما کو یہی تو سستر ہماری آتما کو سستر نہیں لگتا مطر لگتا ہے پرابلن نہیں شروع ہوتا ہے ہے وہ موہ کا سستر ہے وہ کرموں کا سستر لیکن آتما کو لگتا ہے کہ نہیں یہی تو مطر ہے میرا اور شریع آتما انادی 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 کارشے اس کی سریر کے ساتھ کی فرنڈشپ چھوڑتا ہی نہیں ہے چھوڑتا ہی نہیں ہے چھوڑتا ہی نہیں ہے اور جدی سریر ہی نہیں ہے اور صرف آتما ہے تو آتما کیا آہار کرے گا آتما کیا بھائی میں رہے گا آتما میں اندر میں کیا بکار ہوگا آتما کیا پکڑ کے رکھے گا شریر ہے سبند ہے شریر ہے میں ہوں کا اہمکار ہے شریر ہے تو ریلیشنس ہے شریر ہے تو لائک ڈس لائک ہے اور سریر ہی نہیں ہے تو پھر کسی نے پوچھا مہاویر سے جنگلوں میں جا کر ایک آنت میں رہ کر کیا سادھنا کرو گے مہاویر نے کہا باقی کا سب موت چھوٹ رہا ہے جنگل میں جا کر باقی کے سب موتوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن ایک موہ جو بچ گیا ہے وہ چھوڑنے کے لئے جنگل میں جا رہا ہوں مہل اس کا موہ چھوٹ گیا ہے پتنی اس کا موہ چھوٹ گیا ہے پریوار بیٹی اس کا موہ بھی چھوٹ گیا ہے ریلیشنس سپ اس کا موہ بھی چھوٹ گیا ہے بھائی نندی بدن کہتا ہے کہ میں آپ کو راجہ بناوں گا وہ راجہ بننے کا موہ بھی چھوٹ گیا ہے اور چلو کسی کو ہیلپ کرنی ہے کسی کی کیر کرنی ہے اس پرکار کا وہ برسدن دیکھ کر وہ موہ بھی چھڑ گیا ہے پر ایک موہ نہیں چھڑا ہے ابھی تک میں شریر ہوں یہ بار 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 فل ہو جاتا ہے اور اس لئے میں سادنہ کی فل میں جا کر اس لئے میں سادنہ کی فل میں جا کر دیرے 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 کوئی اس شریر کو کاتے گا کوئی اس شریر کو مارے گا کوئی اس شریر کو توڑے گا کوئی اس شریر کو جلائے گا کوئی اس شریر میں کھلے ٹھوکے گا کوئی اس شریر میں آگ لگائے گا اور میں سویم کو اس سے الگ اپنے آپ کو مانوں گا اور میں دیرے 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 اس کے ساتھ کی میری ریلیشنسیپ ان انتقال کی جو ہے اس سے میں مقت ہو جاؤں گا دانو پریو یہ سریری تو ہے جنم کے ساتھ میرے اندر کے متھیا بھاؤ کو پرگٹ کر آتا ہے اور وہ متھیا بھاؤ میں آتما ہوں اس کو بلا کر میں ہی یہ ہوں اب دیکھو 24 اوار ہماری لائف میں موشلی ہم کیا انبوہ کر رہے ہیں آتما تتو کا انبوہ کر رہے ہیں کہ ہم یہ فیزیکل پریزنس کا ہی انبوہ کر رہے ہیں بار بار یہ کھانا ہے یہ پینا ہے یہ کرنا ہے یہاں جانا ہے وہ لینا ہے وہ کرنا ہے میں ایسا کروں گا مجھے ایسا نہیں کرنا ہے مجھے یہاں پہ جانا ہے جو کچھ بھی کریا ہو رہی ہے جو کچھ بھی کریا ہو رہی ہے وہ سبھی کریا سریری کے دوارہ ہو رہی ہے سریری کریا کر رہا ہے لیکن میں اپنے آپ کو شریر مان کر میں قرآہ کر رہا ہوں اس پرکار کہ برم میں جا رہا ہوں بھگوان نے کہا جہاں قرآہ نہیں ہوتی وہاں قرآہ نہیں ہوتا جہاں قرآہ نہیں ہوتی وہاں قرآہ نہیں ہوتا جہاں قرآہ نہیں ہوتا وہاں جنمہ نہیں ہوتا جہاں جنمہ نہیں ہوتا وہاں سریر نہیں ہوتا جہاں سریر نہیں ہوتا وہاں قرآہ نہیں ہوتی جہاں قرآہ نہیں ہوتی وہاں قرآہ نہیں ہوتا جہاں کرمن ہی ہوتا وہاں جنمن ہی ہوتا تو پوری یہ جو سائیکل چل لی ہے نا پوری یہ جو سائیکل چل لی ہے اس سائیکل کا سب سے بڑا پوائنٹ کیا ہے تو بھگوان نے کہا میں شریر ہوں میں ہی یہ ہوں اس پرکار کا بھرم ہی مجھے بھرمن کراتا ہے یہ بھرم ہی میرے بھرمن کا کارن ہے اور الگ 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 پرکار کے شریروں کو دھارن کرتے ہوئے سبی پرکار کے شریروں میں میں اپنے انبوہوں کو آپ کو معلوم ہے ہوں منے ماروں یہ تینوں ورڈ بھی جیسے شریری نہیں ہوتا تو آتے ہی نہیں ہے یہ تین ورڈ بھی یہ شریری نہیں ہوتا تو آتے ہی نہیں ہے ہوں کری سکیس ہوں نہیں کری سکوں مارہم کروں چھے مارہم نتھی کروں کوئی آہار کی اچھا کوئی بھائی کی اچھا کوئی میتھون کی اچھا کوئی پریگرہ کی اچھا جو کچھ بھی ہمارے اندر میں آ رہا ہے وہ سب کچھ اس کا مین رجن کیا ہے آپ سوچو کہ آپ سرئیر نہیں ہے آپ سوچو ایک دو پل کے لیے close your eyes اور سوچو کہ میں سرئی نہیں تمہیں ہوں کیا آپ کے اندر میں ایک الگ پرکار کے انیزینس فل ہونے لگی میں سرئی نہیں ہوں تو میں کیسا ہوں میں سرئی نہیں ہوں تو میں کیا ہوں میں سرئی نہیں ہوں تو کیوں کی اس سرئے کے پیچھے تو میں نے بچمن سے اس کو کھلایا اس کو پلایا اس کی کیر کی اس کی بیوٹی کے لیے پریت نہ کیے اس کے باقی کے لیے پریت نہ کیے اور اور جو میں نہیں ہوں وہی میں ہوں اور جو میں نہیں ہوں وہی میں ہوں اس پرکار کا میں نے ایکسپریئنس کرتا ہے سوچ لو اسی لیے بھگوان مہاویر نے کہا اسی لیے بھگوان مہاویر نے کہا سمجھ آ جائے تو سریر موکش کا قارن ہے اور سمجھ نہیں ہے تو سریر ہی سنسار کا قارن ہے اب سوچو کوئی بھی یکتی کے پاس سریر نہیں ہے اب وہ اٹھ کے مانو کہ شبے ہوتی ہے تو بینہ سریر کی سبھ کشی ہوگی کلپ نہ کرو تو سبھ اٹھ کے اس کو کوئی برش کی جرد پڑے گی سبھ اس کو کوئی بات کی جرد پڑے گی نہیں سبھ اٹھنے کے بعد اس کو کوئی clothes change کرنے کی جرد پڑے گی نہیں سبھ اٹھ کے کوئی ناشتے کی جرد پڑے گی نہیں پڑے گی سبھ میں اٹھ کے کسی پہ چلانے کی کسی کو لیٹ ہو رہا ہے تمہارا لنچ بکش رڑی ہو گیا ہے تمہارا یہ ایسے کوئی جرد پڑے گی نہیں پڑے گی اب سوچو کہ آپ کے فیملی کے چار ممبر جس کے پاس سریر ہی نہیں ہے اور آپ کی بینہ شریر کی فیملی کیسی ہوگی ہلو سوچو بینہ شریر کی فیملی کیسی ہوگی اب سریر ہی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا مانو کی مانو کی سریر بینہ کا آتما آیا ہے اور وہ آتما راجو بھائی کو کہتا ہے کہ مجھے تیرے ساتھ میریج کرنا ہے مانو کی مانو کی بیبہ بین کا آتما ہی صرف آنا ہے اور آتما کے ساتھ میریج کرنے کا ہے اب راجو گئے گا میں کیا ہمیں کس کے ساتھ میریج کروں آرہی سمجھ میں تو پوری میریج لائف وہ بھی ڈیپینڈکس کے اوپر ہے باڑی کے اوپر یا دی باڑی ہی نہیں ہے تو کوئی کوئی میریج لائف ہی نہیں ہو شکتی باڑی ہی نہیں ہے تو کوئی فیملی جرشک کیسے ہو شکتا ہے کہ یہ اس کا مدر یہ اس کی فادر یہ اس کا بردر یہ اس کا سسٹر ایسا کچھ ہو شکتا ہے نہیں اس لئے بھگوان کہتے ہیں سریر سنسار کا قارن ہے سریر سنسار کا قارن ہے نہ شریر ہے تو سنسار کیسے ہو شکتا ہے اور ہمارا سب سے زیادہ اٹیچمنٹ ہمارا سب سے زیادہ کنیکشن کس کے ساتھ ہے اب دیکھ لو آپ کی پوری لائف کا بیج آپ کی پوری لائف کا بیج کیا ہے کیا ہے سریر ہے اب سریر ہی نہیں ہے یہ سریر نہیں ہے اور دوسرا سریر ہے دوسرا سریر تیسرا نہیں کوئی نہ کوئی پرکار کا سریر ہے تو پری لائف کا بیش ہوتا ہے لیکن سریر ہی نہیں ہوتا تو پھر لائف کا بیش کیسے ہوتا اور شریل یہ بھگوان نے کہا کہ میں آر سریری بننے کے لیے میں آر شریری بننے کے لیے اس سریر کو سادھنا میں لگا رہا ہوں اور میری سادھنا یہی ہے کہ یہ شریر دوسرے شریر کا قارن نہ بنے کسی نے پوچھا کہ مہابیر کے سریر کا چرن شپرس کیوں کرنے کا پرماتمہ کے سریر کا چرن شپرس کیوں کرنا تو چرن شپرس اس لیے کرنا ہے کہ یہ وہی شریر ہے جس نے جس کو پا کر مہابیر نے سبھی پرکار کے شریر کو سبھی پرکار کے شریر کو جنم دینے والے کرموں سے مکتی پائی ہیں یہ وہی شریر ہے کہ جس شریر سے اور شریری بننے کا پرشارت ہوا ہے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم پرماتمہ کے چرن شپرس کیوں کرتے ہیں اب اس شریر کی جو شریر تو ناسونت ہوتا ہے جو شریر تو چھوڑنے والا ہوتا ہے اس شریر کو ہم بندنا کیوں کرتے ہیں اس شریر کو ہم چرن شپرس کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہم اس شریر کا چرن شپرس کرتے ہوئے پرماتمہ کو کہتے ہیں کہ دنیا ہے آپ نے ایسا شریر دھارن کیا ہے کہ جس شریر سے آپ اور شریری بننے کا پرشات کر پائے ہلو آپ کا شریر آپ کا شریر انیہ شریر کا کارن بنے گا کہ آپ کا شریر اور شریر بننے کا کارن بنے گا آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ مجھے اس شریر سے اور شریر بننے کا پرشات کرنا ہے ہم تو اس شریر کو سنان کراؤ وہ سبے اٹھتے برش کرا دو وہ سبے اٹھتے اس کو سب کچھ پرکار کہ اننکلتا دی دوں ناستا دی دوں اور پھر ترنت ہی سب کچھ بستر پریوطن بات یہ وہ سب کچھ پورا بیجی لائف کا پورا بیجی لائف کا بنا ہوا ہے کشے کس سے بنا ہوا ہے اس شریر اور دگوان نے کہا کہ سب سے بڑا آشری تو یہ ہے کہ تو خود ہی دیکھتا ہے کہ بچمن میں تیرا شریر اتنا تھا پھر دیرے دیرے اتنا ہوا پھر اتنا ہوا پھر اتنا ہوا پھر اتنا ہوا تو دیکھ ہی رہا ہے کہ شریر کی عوستہ بدل لی ہیں اس کا مننگ ساسوت کی کبھی عوستہ نہیں ہوتی اور عوستہ ہوتی وہ کبھی ساسوت نہیں ہوتا ہلو بہت سمجھنے جیسے میں نے بات کہہ دیا آپ کو ساسوت کی عوستہ بدلتی نہیں ہے اور بدلتی عوستہ یہ ہی بتاتا ہے کہ یہ ساسوت نہیں ہے اس کا مننگ کہ میں جس شریر میں ہوں وہ ساسوت نہیں ہے اور یدی وہ ساسوت ہوتا تو وہ کبھی چینچ نہیں ہوتا وہ کبھی بدلتا نہیں کال کا پرباؤ اس کے پر نہیں ہوتا کال کا پرباؤ ہمیشہ کے لیے عوستہ پر ہوتا ہے اسٹیتو پر نہیں ہوتا کال کی اثر کال کی اثر ہمیشہ کے لیے کس کے پر ہوتی ہے عوستہ پر ہوتی ہے اسٹیتو پر کبھی نہیں ہوتی اور ہم ہمیشہ کے لیے عوشتہ کو ہی اسٹیتو ماند ہے ہم ہمیشہ کے لئے عوشتہ کو ہی اسٹیتو ماند ہے لیکن اسٹیتو ساشت ہوتا ہے اور عوشتہ آساشت ہوتی ہے سریر عوشتہ ہے کہ سریر اسٹیتو ہے بھگوان نے کہا صرف عوشتہ ہے اور اس لئے بچمن یوانی وردہ عوشتہ جنم ہوا تھا کچھ بلڈ سے کچھ پم سے کچھ مٹریل سے اور انڈ ہو گیا پھر راک میں کیسی بڑی بات ہے نا ایک سریر اس دوسری سریر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کئی باغ کڑے مکوڑے جیو جندوں کی بوڑی یوں ہی پڑے ہوتے ہیں چلو آپ کے اور میرے سریر کو تو کوئی جلانے والا ملنے والا ہے میرے اور آپ کے سریر کا تو کوئی انتیم سنسکار بھی کرنے والا ملنے والا ہے لیکن کئی آتماں تو ایسے ہوتے جس کے جنموں پر کوئی جنم سنسکار نہیں ہوتے اور کسی کا انتیم سنسکار نہیں ہوتے اور آج اس کورونا کے یوگ میں تو بہت سارے لوگوں کا انتیم سنسکار بھی بگڑ گئے جیوان تو بگڑا ہی ہوا ہے لیکن انتیم سنسکار بھی بگڑ گئے ہلو پانچ پرکار کے سریروں کو بتایا گیا اوداریک ویکری آہارک تیجے شکار من بہت سمجھ دے جس ایک سبجیکٹ ہے آہارک شریر یہ صرف منیوں کوئی ہوتا ہے یہ صرف سنتوں کے پاس ہوتا ہے اور سبھی سنتوں کے پاس نہیں ہوتا ہے ویسست جس کے پاس لبدی ہوتی ہے سکتی ہوتی پاور شتی اسی کے پاس یہ سریر ہوتا ہے اور یہ سریر کیسے ہوتا ہے وہ اپنے سریر سے آتما کو بہار نکالتا ہے اور آتما کو بہار نکل کے تھی دنیا سے ایسے مٹیل کو اکٹھا کرتا ہے جس مٹیل کو آہارک مٹیل کہا جاتا ہے ایک سیسل ٹائپ آف مٹیل ہوتا ہے اور اس مٹیل میں سے خود ہی خود کی ماں اور خود ہی خود کا بچہ آہارک شریر اس کو کہتے ہیں خود ہی خود کی ماں اور خود ہی خود کا بچہ اسے آہارک شریر کہا جاتا ہے کیوں کیونکہ خود ہی اس کا مٹیل کو ایک سیپ کر کے اس میں سے باڑی بیلڈ کرتا ہے سادو ہی اس کا باڑی بیلڈ کرتا ہے اور پھر اس کو سپیڈ میں یہاں سے فاسٹ جرنی سٹارٹ کراتا ہے کوئی ایر نہیں کوئی پلین نہیں کوئی کرافٹ نہیں کوئی کار نہیں کوئی ویہیکلس نہیں اور بینہ ویہیکلس کی آتما سکتی سے وہ باڑی میں اور آپ دیکھ سکتے وہ باڑی کو ایسا نہیں ہے کہ وہ انویزیبل باڑی ہے وہ ویزیبل باڑی ہوتی ہے اور پھر بھی وہ یہاں سے سپیڈی سپیڈ میں یہاں سے نگلتی فاسٹ اور یہاں سے مہا ویدیک شتر تک جاتی ہے کتنا ایک لاکھ یوجن کا جمبو تیپ ہے تو پچاس ہزار یوجن کاٹ کے مہا ویدیک شتر میں بیراج مان یا سمندر صامی کے پاس یا یگبندر صامی کے پاس یا باہو صامی کے پاس یا سباہو صامی کے پاس کسی بھی ترتنکر پرماتما کے پاس جا کر اور وہ ترتنکر پرماتما تو ہائٹ میں کتب میں نارش بھی جادہ اور ان کے چرن میں اتنا سو صرف ون ہاتھ کا باڑی یہاں سے یہاں تک کو ایک ہاتھ کہا جاتا ہے اور یہاں رکھ باڑی ایک ہاتھ کا ہی ہوتا ہے صرف اپنی اپنی باڑی سے اپنے اپنے ہاتھ جتنے ہی ہوتا ہے اور وہ باڑی وہاں تک بھگوان کے پاس جاتا ہے اب وہ جب باڑی بولتا ہے بھگوان بھگوان متھین وندامی اب بھگوان کیسے سنتے ہو کیونکہ وہ اتنا سا باڑی اس کا آواز کتنا نکلے گا لیکن پھر بھی بھگوان سنتے بھی ہیں اور پرماتما آنسر بھی دیتے ہیں اور وہ آنسر سن کر وہ سنتسٹ بھی ہو جاتا ہے اور پھر وہ باڑی وہاں سے ریورس ریٹن آ جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے انتہ مہورت اس باڑی کو کہا جاتا ہے آہارک باڑی کبھی 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 شنتوں کے پاس یہ باڑی ہوتی ہے اور کوئی آکاشوانی کرنی ہوتی ہے کسی کوئی بودھ دینا ہوتا ہے کوئی میرے کلش کرنا ہوتا ہے تب اس کا آکاشوانی بھی بہت بڑے آواز میں بھی آکاشوانی بھی کرا سکتے ہیں ساشن کے اتھکرس کے لیے بھی اس کا اپیوک کر سکتے ہیں اس باڑی کو آہارک باڑی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد کا باڑی ہوتا ہے تیجس باڑی انرجک باڑی آپ کے اندر کی جو انرجی ہوتی ہے اس انرجی جس کے دوارہ پرواہیت ہوتی ہے یہ انرجک باڑی آپ دیکھتے ہو کئی لوگوں کا کئی لوگ بولتے کچھ نہیں لیکن آکر کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس کا تاپ لگنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو اس کی آبھا اس کا تیج اثر ہونا ہو جاتا ہے آپ کچھ بول نہیں پاتے کچھ کہہ نہیں پاتے کچھ کر نہیں پاتے ایک دن ستیر ہو جاتے ہیں بھگوان نے کہا کہ تیجس باڑی اس باڑی کے ساتھ ساتھ میں رہتا ہے اور اس کی ایفیکٹ دوسروں پر بھی ہوتی ہے اور خود پر بھی ہوتی ہے یہ مائکرو اینرڈجک باڑی ہوتی ہے اور جس کے اندر میں کرم رہتے وہ ہوتا ہے کارمک باڑی دیوتاؤ کے پاس میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انویزیبل ویزیبل دونوں ہوتے ہیں اس کو کہا جاتے ہیں ویکری باڑی اور ویکری باڑی کا نیمہ جو کہیں پر بھی آ سکتا ہے کہیں پر بھی جا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن میرا تو مین پوئنٹ الگ ہے باڑی کے ساتھ کنیکٹ ہونا باڑی کے ساتھ کنیکٹ ہونا یہ تو آتما کا انتکالین بھوہار ہے باڑی کے ساتھ کنیکٹ ہونا یہ تو آتما کا انتکالین بھرم بھوہار ہے اور میں تو اس لئے ہمیں شکلی کہتا ہوں کیا آتما کو کوئی کبھی جنم نہیں دے سکتا آتما کو کوئی کبھی جنم نہیں دے سکتا اور سری تو سری سے جنم لیتا ہے سری تو سری سے جنم لیتا ہے اور جیسے ہی سری جاتا ہے جیسے ہی سری چلا جاتا ہے واپس دوسرا سری رہا جاتا ہے میں ہر ماتا پتہ کو کہتا ہوں میں ہر ماتا پتہ کو کہتا ہوں کہ آپ شریر کے ماتا پتہ ہو شکتے ہیں آتما کی ماتا پتہ کبھی نہیں ہو شکتی اور اور ستیہ تو یہ ہے کہ شریر تو صرف اس جنم کا سنیوگ ہوتا ہے آخر میں تو ڈیتھ ہو جاتی ہیں اور جب ہم دوسرا جنم لے لیتے ہیں تو یہ شریر تو چھوٹ جاتا ہے اور یہ شریر چھوٹ جاتا ہے تو ماتا پتہ کا ریلیشن بھی چھوٹ جاتا ہے اور اس لئے ہر ماں کو کیونکہ ہر ماں کے اندر میں بہت فلنگس ہوتی ہیں ہر ماں کے اندر میں اپنے سنتان کے پرتی بہت ممتا اور کہہ ہوتی ہے لیکن لیکن میں یہی کہنا چاہتا ہوں کتنا بڑا بھرم ہوتا ہے ماں ہونے کا کتنا بڑا بھرم ہوتا ہے ماں ہونے کا یوں کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ آخر بلڈ مانس ہڈڈی باون یہ جو بنا ہوا ہے جو ڈھانچا یہ جو سٹکچر اس سٹکچر کو جنم دیتے ہیں ماں تا پیدا کبھی آتما کو جنم نہیں دیتے کبھی آتما کو جنم دیتے کیا ہلو آتما کو جنم دیتے کیا یا سو نو نو ریس تو مدر فادر تو آخر باڑی کے مدر فادر ہوتے آتما کے مدر فادر ہوتے ہی نہیں اور باڑی تو لاشٹ میں جل جاتی ہے جیسے جیسے اس کو سپاوم بلڈ سے جنم دیا جاتا ہے اسی پرکار سے اس کو آکھ سے راکھ کر دیا جاتا ہے تو پھر ہر ماتا پتہ کو اپنے ایموشنز پر کنٹول کرنا چھی ہر ماتا پتہ کو اپنے ایموشنز پر کنٹول کرنا چھی کہ نہیں یہ میرا بیٹا ہے یہ نہیں یہ میری بیٹی ہے کیوں ایک دم ستیہ تو یہی ہے کہ مٹیل کو مٹیل جنم دیتا ہے آتما کبھی آتما کو جنم نہیں دیتی اور مٹیل مٹیل تو ہمیں شکلی جڑ ہوتا ہے مٹیل تو جڑ ہوتا ہے اس لئے تو ہم اس کو جلا کے راک کر دیتے اور جب جلاتے تو اس کو کوئی پین نہیں ہوتا یدھی مٹیل میں سمیدنا ہوتی تو جب اس کو راک کرتے جلا کر تو اس کو بہت پین ہونا چاہیئے تھا لیکن مٹیل کو کوئی پین ہوتا نہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ جڑ جڑ کو جنم دیتا ہے جیو جیو کو کبھی جنم نہیں دیتا جڑ جڑ کو جنم دیتا ہے جیو جیو کو جنم نہیں دیتا اور شریر جڑ ہوتا ہے شریر کبھی چہتنی نہیں ہوتا یہ تو کیا ہوتا ہے کہ بلپ کے اندر میں الیکٹرک سٹی جاتی ہے اس لئے لگتا ہے کہ پرکاس 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 ہے لیکن واسطیتہ یہ ہے کہ پرکاس کا قارن الیکٹرک سٹی ہے میڈیم اس کا بلپ ہو سکتا ہے میڈیم نہیں رہتا ہے تو پرکاس کا قارن دونوں کا سنیوجن ہے اور جب دونوں الگ ہو جاتے تو پرکاس دور ہو جاتا ہے جیوان بھی آتما اور شریر کا سنیوجن ہوتا ہے جیوان بھی آتما اور شریر کا سنیوجن ہوتا ہے جیسے آتما الگ ہوتی ہے جیسے الیکٹرک سٹی بند ہو جاتی ہے بلپ کے لیے جیون کے لیے کیا جیون کے لیے اس شریع کی ضرورت پڑتی ہے اور اس لیے اس بات کو بار بار اس بات کو برابر روپ میں اپنے اندر میں سیٹ کر لو کیا اس بات کو برابر اپنے اندر میں سیٹ کر لو جب بھی آپ کا بیٹا امریکہ میں ہو شیٹل میں ہو کئی اور جگہ پر ہو تو آپ کو اس کے لیے جیدہ پریشان نہیں ہونا ہے کیونکہ ریلیشن جنہی آپ فیل کر لو تو آپ کی فیلنگ سے وہ آتما کی فیلنگ سے لیکن برام کے کارن ہے اور فیزیکلی کسی بھی مٹیل کو اپنے بیٹا ماننا فیزیکلی کسی مٹیل کو اپنے بیٹا ماننا اپنے بیٹی ماننا یہ تو آپ کا یہ تو آپ کا یہ تو آپ کا برم ہوتا ہے مہاویر نے کیا کہا معلوم ہے میں دیوانندہ کا آتمج ہوں آتمج کی یقیہ وہ ہوتی ہے کہ آتما اور شریر جو دو سنیوگ روپ میں ہیں اس سنیوگ کا وہ سنیوگ کا کارن یہ میری ماتا ہے میں نے اس چپٹر کو بہت بار پھر پڑا کہ مہاویر نے ایسے کیوں کہا مہاویر نے اس پرکار سے کیسے کہا اور تب مجھے سمجھ میں آیا کہ اس نے ایسا نہیں کہا کہ میں ان کا پتر ہوں مہاویر نے کہا میں ان کا آتمج ہوں آتمج کی بیاکیہ ہوتی ہے آتما اور شریر کا سنیوگ میں اس کا سنیوگ ہوں میں ان کا سنیوگ ہوں میں ان کا پتر نہیں ہوں وہ میری ماتا ہے لیکن وہ میرے سنیوگ کی ماتا ہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ سب کو کہ اپنے آپ کو جو بھی یہ سن رہے ہیں وہ کتنی ماتا ہے اس میں سے مدر کتنی ہاتھ اوپر کرو تو فیل ہو گئی میں نے کہا تھا کتنی ماتا ہے اور اپنے ہاتھ اوپر کر دیا آپ ماتا ہے کی برم ہے ہلو ابھی کہا اور ابھی بھول گیا کیوں کی کیوں کی جب سے سادھی ہوئی جب سے بیٹے کا بیٹی کا جنوے تب سے ماں 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 سن سن کر اپنے آپ کو اتنا ماں کے روپ میں اس رول کو ریل مان لیا ہے اس رول کو ریل مان لیا ہے اس لئے میں کہتا ہوں جس کے بھی بچے نہیں ہوئے نا سعودان برم بڑھانا ہے نا تب ہی ماں بننا برم بڑھانا ہو تب ہی ماں بننا جس کیونکہ ماں جب بن جاتی ہیں تو بہت بڑا برم بڑھ جاتا ہے اس کا اور پھر پورے دن اس بیٹے کی چنتا پورے دن اس بیٹے کی چنتا اس نے کھایا ہوگا اس نے پیا ہوگا اس نے یہ کیا ہوگا وہ کھا لے وہ ایسا کر لے اس کا ایسا کرنا چاہی اس کا ایسا نہیں کرنا چاہی لیکن پرماتما کہتے ہیں آپ آتم ماتا بن جاؤ آپ آتم پتا بن جاؤ آتم کی کیر کرنے والے ماتا پتا بن جاؤ شریر تو یوں بھی راکھ ملنے ہی والا ہے اس لیے اودارک، ویکری، آہرک، تیجس اور کارمن پانچو پرکار کی شریر کے سبجے کو ہمیں بھاؤ سے سمجھنا ہے تو سڑنے والا ہے اسے اودارک شریر کہا جاتا ہے اس کا نیچری سڑنے کا ہے اس کا نیچری گلنے کا ہے اس کا نیچری ویدونشن ہونے کا ہے اس کا نیچری ہی ایسا ہے ایک بھی اودارک شریر ایسا نہیں ہوتا ایک بھی اودارک شریر ایسا نہیں ہوتا جو چار پلیوپم رہ شکے ایک بھی اودارک شریر ایسا نہیں ہوتا جو چار پلیوپم رہ شکے جادہ سے جادہ سے جادہ سے جادہ اوہدارک شریر تین پلیوپم سے زیادہ نہیں رہ شکتا جیسے میں نے کہا تو میرے آسلاس والی مجھے دیکھنے لگے گردی بھی یہ کیا پروپنا کر رہے ہیں لیکن سوچو کوئی بھی اوہدارک شریر جس جگلیا منشک ملے گا وہ تین پلیوپم سے زیادہ نہیں رہ پائے گا اس لئے بھگوان نے کہا ہاں ویکری شریر تو سائد ہو شکتا ہے کہ تیتری ساگر پم تک رہ پائے گا لیکن اوہدارک شریر تو سڑنے کا گلنے کا ودونس ہونے کا دو دن کے لئے بھی کسی کی لاش کو رکھو نہ اور اس کے پاس آپ رہو نہ تو آپ بھی خلاش ہو جاؤ گے کیا اس لئے مجھے آپ کو یہ کہنا ہے اوہدارک جو سڑنے کا صفحہ والا ہوتا ہے جو ویوید پرکار کی روپ بنانے کے نیچر والا وکریہ روپ نیچر والا ہوتا ہے تیجش جو انرجک ہوتا ہے کارمیک جس کے اندر میں کرما رہتے ہیں اور آہرک جو صرف منیوں کے پاس میں ہوتا ہے تو پرکار کی اس طرح کی دبارہ ہمیں سمجھنا تو صرف ایک ہی لائن ہے جہاں شریر وہاں سنسار جہاں شریر کا راگ وہاں سنسار کا راگ جہاں شریر کے پرتیم مو ہوں وہی تو سنسار کے پرتیم مو ہوں جہاں شریر کے لئے کیر وہی تو سنسار کے لئے کیر اور اسی لئے ہمیں کیا کرنا ہے شریر میں رہتے ہوئے بھی شریر میں رہتے ہوئے بھگوان نے کہا اس شریر شادھن کو موکش شادھن بنا دو انتقال سے اس شریر کو موہ کا شادھن بنایا تھا آج اسے موکش کا شادھن بنا دو یہ موکش کا شادھن بن جائے تو شریر آپ کی لئے سریشت ہے اور موہ کا شادھن بن جائے تو شریر ہی آپ کی لئے سنسار ہے ہلو آ رہا ہے سمجھ میں آپ کو بس آج سے جو بھی باڈی کے ریلیٹیوش ہے نہ جو بھی باڈی کے ریلیٹیوش ہے نہ آتما کا کوئی ریلیٹیوش نہیں ہوتا جو بھی ہوتے وہ باڈی کے ریلیٹیوش ہوتے ہیں جو بھی باڈی کے ریلیٹیوش ہے نہ اس کو صرف وہاں باڈی کے ریلیٹیوش ہے اتنا ماننا شروع کرتا اور کچھ زیادہ نہیں یہ میری باڈی کے ریلیٹیوش آپ چاہے کتنا ہی پیار کرو کتنا ہی اس کی کہہ کرو کتنا ہی فیلنگش رکھو لیکن اندر میں ایک لائن میرے باڈی کے ریلیٹیوش ہے یہ ماننا سمیق درشن ہے اور میرے ریلیٹیوش ہے یہ ماننا متھیاتو ہے میرے ریلیٹیوش سے ماننا متھیاتو ہے میرے باڈی کے ریلیٹیوش سے یہ ماننا سمیق تو ہے بس موکس میں انت آتما ہے رہتی ہے ساتھ میں ہی رہتی ہے ایک گھر میں ہی رہتی ہے لیکن ایک بھی آتما دسری آتما کو اپنا ریلیٹیوش نہیں مانتی ہے آپ کو کوئی دیکھے گا نہیں پھر بھی آپ کو گھر میں آپ دوسرے کو دیکھ پاؤ گے وہ آپ کو نہیں دیکھ پائیں گے اور پھر آپ کو ایک شلٹ کی اس طرح سے رہنا ہے ہلو وائف کو کیا وائف کو ادرش کر دو رہ گی گھر میں ہی لیکن ادرش رہ گی اب میں دیکھتا ہوں کتنے حسمن اس وائف کے ساتھ رہنا پسند کریں گے روی کیا گرودے وامدہ واتھ جللی بولاوی لو کون ہے پھر مانو کے سمجھے لے کہ یہ ویزیول تاریتی آوی گئی کیا پھر پھر جو پھر کام نہیں ویزیبل ہوئی تو حالو اینا منگ سو کہ آپ نہیں ویزیبل ہوئی فیزیبل ہوئی سامے ہوئی مدھو ورک کر دی ہوئی جمعاتی ہوئی تارو کام کر دی ہوئی پانچہ کی رومنی کا بلا ہے؟ پانچہ کیاھی ایساس ہے کیابی سے년ہی یہ سر erی کیا شکل اس میں discutی ہے ہمیں انکاتہی واقعاً کام سر اس کے سوریے ہی ارانے رو wrest tactic چھنے ہوں کیاریک کیاریک ویکمہ ایک وار بولوانی چھوٹا بگتانے کھالا ایک وار کہ روی ہوں یہاں چھوٹ پند تھا نہیں کہ دیکھا ہی نہیں ہمیں شمتھائی ہمیں شمتھائی ہلو 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 انزار بس تو سمجھ لو کی آپ کے ریلیشن بھی کیا آپ کے ریلیشن بھی کتنے کتنے سبجیک پر ڈیپینڈ ہے آپ کی ریلیشن بھی کتنے کتنے سبجیک پر ڈیپینڈ ہے باش شریر کے اس سبجیک کو سندھ کر آپ کے مند میں یہ دی کوئی پوشن ہے تو بولو سویتل لیدی تیجہ شریر کا تیج کیسے بڑا شکتے ہیں تیجہ شریر یہ نام کرموں کے عدین ہوتا ہے اور جب آپ کا سب نام کرموں بڑھ جاتا ہے تو اُس کا تیج بڑھ جاتا ہے اور جب آپ کر سبك نام کرموں کم ہو جاتے جاؤ اپنے آپ میں ہی سرل ہو جاؤ پنم دوشی تیجے شریر اور لیشیا کا کیا connection ہوتا ہے لیشیا one type of energy body shape connect ہوتا ہے لیشیا کا work ہمیشہ کے لیے hot ہوتا ہے اور جو اس کی گروی ہوتی وہ connect ہوتی تیجے شریر کے ساتھ جس کا تیجے شریر پربل ہوتا ہے اس کے اندر کی تیجو لبدھی بھی پربل ہوتی ہے اور تیجو لبدھی پربل ہوتی ہے تب اس کا اپیگو کر پاتے ہیں ہاں وہ سادنا سے پرابت ہوتی ہے وہ بدھیو سے پرابت ہوتی ہے لیکن اس کا connection energy body کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ تیجو لیشیا اپنے آپ بھی ہی one type of energy روٹ آدھی دی بھائیو کا اکندری ہے تو صرف انہیں ویکری شریر کیسے ہو سکتا ہے very good question سوشتی کی یہی رچنا ہے کہ اگنی اور بائیو دو کے پاس بھگوان نے کہا ویکرونہ کرنے کی شمتہ ہوتی ہے بائیو کا اکنی کے پاس بھی ویکرونہ کرنے کی شمتہ ہوتی ہے اور وہ اس کو by default وہ جنموں کے ساتھ ہی پرگٹ ہوتی ہے یہی لوکشتیتی ہے اور اسی کرنے وہ اپنے سریر کو چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں منشور پرانیوں کو ویکری شریر کیسے پرابت ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے کہ لاشٹ جنم میں کسی کے پاس ویکری لبدی ہوتی ہے اور وہ پنیا کرما بھی پرانی ہوا ہوتا ہے اور یدی اس کا جنمہ تیرینش میں ہو جاتا ہے تو وہی پنیا کرما کے قارن اس تیرینش کو بھی ویکری لبدی پرابت ہو جاتی ہے understand اور منشور کو تو اپنے پنیا بل کے قارن اپنی سادھناوں کے قارن بھی ویکری شکتی پرگٹ ہو شکتی ہے نیتہ ساہ آرک شریر اور لبدی پرتیک شریر میں کیا فرق ہے یاش ویکری شریر ہوتا ہے وہ تو کہیں پر بھی جا سکتا ہے آ سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے اس کی الگ الگ پرکار کی ایک شمتہ ہوتی ہے لیکن آرک شریر تو اپنے کشتر سے سراؤنڈنگ سنکھیات یوجن سے دور کہیں جا نہیں سکتا اور وہ ایک فوٹ سے زیادہ وہ ایک ہاتھ سے زیادہ وہ شریر بڑا ہوتا ہی نہیں ہے اس کی مریادہ ہوتی ہے آرک شریر کی مریادہ ہوتی ہے ویکری شریر کی مریادہ کم ہوتی ہے اوہدارک شریر اس میں بھی شامنیا مدھیم اور سریشت ایسے تین پرکار ہوتے ہیں تو سریشت پرکار کا اوہدارک شریر ہوتا ہے وہ موکش میں سائق ہوتا ہے ریما بندوشی مینہ دکشت ویکری شریر کا عائش کیا ہوتا ہے ویکری شریر ملنے کے بعد کوئی آتما ویکری شریر کیوں چھوڑی گا جس پرکار سے آئیش ملتا ہے اسی پرکار سے ویکری شریر میں رہنے کے لئے آئیش ملتا ہے جیسے دیو کا آئیش ہوتا ہے وہ آئیش پرہ ہو جاتا ہے تو واپس اس کا جنم دوسری جگہ ہو جاتا ہے ہاں جو خود کے پاس کی اینرڈی کارڈ ویکری شریر بناتا ہے اس کا تو ٹائم لیمیٹ only 48 منٹی ہوتا ہے انتہ موت میں وہ واپس کیا ہوا ویکری شریر جیرو ہو جاتا ہے اہمش کامداخ کسی کا آہرک سری 48 منٹی ریٹن نہیں آئے تو کیا ہوتا ہے وہ آ ہی جاتا ہے اس کا رولشی ہوتا ہے اس لئے کوئی نہیں آنے کا پرسنہ ہی نہیں ہے ہر سویرانی امک سال کے بعد دانت چلے جاتے ہیں تو پھر ریٹن کیسے نہیں آتے ہیں سری کی رچناوں میں الگرک پرکار کے ویویتہ ہے کسی کے بال چلے جاتے ہیں کسی کے دانت چلے جاتے ہیں بھگوان نے کہا کہ اوشر پینی کار میں ہمیشہ کے لئے ڈے بائی ڈے بائی ڈے لوش ہوتا ہے اور بھگوان نے دوسرا بھی شبت کہا ہے کہ یہ سریر جنم کے ساتھ ہی مرتی تک ایویر منٹ ایویر منٹ جن شن ہونے کے سبھاو والا ہوتا ہے ایویر منٹ جن شن ہونے کے سبھاو والا ہوتا ہے اس لئے وہ جن ہوتا ہے سن ہوتا ہے سڑتا ہے گلتا ہے کیونکہ وہ اوڈارک شریر ہے ویکری شریر والوں کے داد کبھی نہیں جاتے ہیں لاست منٹ تک لاست شکند تک اوڈارک شریر والوں کے بال بھی چلے جاتے ہیں داد بھی چلے جاتے ہیں بال نئے بھی آ不好 اپنے شریر میں دیو دیویوں کا آنا ماتا جی کا آنا مطا جی کا آنا یہ کیا ہوتا ہے بغ گوان نے کہا کہی سول پراکار کے وینتر دیو ہوتے ہیں وینتر دیو Salvador کبھی ہوتا ہے اس کے پاس خود کا کچھتان نہیں ہوتا تو وہ کسی کے سری میں پرویش کر سکتے ہیں لیکن بھگوان مہاوی نے کہا کہ کبھی بھی کوئی بھی آتما کسی کے سری میں پرویش نہیں کرتا پگلم پکھی وئی بھگواتی سترہ میں اس کے لئے کہا ہے بھگوان مہاوی نے کہا ہے جکھائی تھم کسی کی بوڑی میں تتھا پرکار کے مٹیرل کا پرویش ہو جانے سے جیسے آج ریموٹ کنٹرول سے ہم ٹی وی کو چلا سکتے ہیں جسری چیزوں کو چلا سکتے ہیں ایسی کو چلا سکتے ہیں اسی پرکار سے بہت دوسری کے سری میں اس پرکار کے پرکاروں کا پرویش کرا دیتے ہیں جس کے کنٹرول اس کے سریر کا کنٹرول ان دیو کے ہاتھ میں آ جاتا ہے دیوتا کی شویم کی آتما کبھی بھی کسی کے سری میں پرویش نہیں کر سکتی یہاں بھگوان مہاوی نے کہا ہے تو arjun mali بھی اس کے اندر میں جو دیو کا پرویش ہو گیا تھا وہ دیو کا پرویش نہیں ہوا تھا اس کے اندر میں تھا پرکار کے مٹیل کا پرویش ہو گیا تھا جس کے کارن اس کا پورا کنٹول اس دیو کے پاس آ گیا تھا اس لئے کبھی بھی کسی کے شریف ماتا جی پیتا جی نہیں آتے یاد رکھنا کسی کے شریف میں وہ نہیں آتے ان کا کنٹول وہ لے لیتے ہیں اس لئے ان کی آواز بدل جاتی ہے ان کا ویبھار بدل جاتا ہے اور ایسا کچھ ہوتا ہے ہینا چودری بھگوان مہاوی نے کہا کہ ہر مٹیل کے اندر میں کسی بھگوانی پرکار سے جیو کی عطمتی ہوتی ہے ایمبریو جس کو کہا جاتے بھرن گرب تو لیبرٹی کا اندر میں بھی تتھا پرکار کے مٹیل کا کونٹیک کلائے جاتا ہے تب ہی اسے بھرن بنتا ہے تب ہی اسے گرب بنتا ہے تتھا پرکار کے یتھا یوگی مٹیل کا کنیکشن نہیں کیا جاتا ہے تب تک وہ نہیں ہوتا جس پرکار سے ماں کا ہوتا ہے اسی پرکار سے باہر ہوتا ہے لیکن اس کے لئے جو مطل کی جرود پڑتی ہے وہ مطل کے بینا تو وہ کبھی بھی سرجن نہیں ہو سکتا آتما نا بھٹکوانو کارنسوں ہوئی چھے سرید پوتا نو مانے چھے ایک بھرمہ پڑے چھے سرید ہی لگتی بدھی پرکریہ ماں جوڑائی چھے نانی پرکریہ ماں جوڑاوانا کارنے کارم بندہ چھے نانی کارم نے کارنے کارنے تے پری بھرمن کرے چھے جاگریتی گوشلیا تیجا سریدنا کارنے 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 کار ہم تو آواز کو بھی نہیں دیکھ سکتے پھر بھی آواز کو سن تا سکتے ہیں نا ہم موبایل کے ویوش کو نہیں دیکھ سکتے لیکن پھر بھی موبایل ہم سن تا سکتے ہیں نا ہم ایر کو دیکھ نہیں سکتے لیکن پھر بھی ایر کو لیتے تو ہے نا اسی پراکاش ہیں تیجش اور کارمن سریر وہ اپنی آئیش سے ایر ویزیبل ہیں لیکن وہ اپنا اپنا ورک تو کرتی ہے محل دوسری ماتا پتا نے سوار پگی لگے تیرا سو بھاو ہوا چوئے ماتا پتا نے سوار پگی لگی تیرا اپنا ایج بھاو ہوا چوئے کہ تے ماتا پتا ہے منے پگی لگوانا 빈ے روپ سانسکار آپیاں changش ماتے ماری اندر ماں تھی احنکار گھٹی ہو چھے تے مارا ماتے بینے 떠�uuپ صریر چھے ماتے ہون تینے بینے واندنا کروں چھے تر친 کرنو آئیش تن پلیپمنا ہوئے تر다음 کرنو آئیش بدارہیں بدارے چوریاسی لاک پرون ہوئے سب لوگ الگ الگ پرکار کے بہت سارے پرسطہ پوچھ رہے ہیں سرے نو سرے شاتھے پہ ریلیشن نہ ہو جائے پرانتو آتما نو آتما ساتھے تو رنانو بند ہوئی نہیں روچی کا باوشی پناتر ہاں آتما کا آتما کے ساتھ ایک رنانو بند ہو شکتا ہے سرے کا سرے کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن جرور نہیں ہے کہ آپ کا جس کے ساتھ رنانو بند ہے وہی آپ کے یہاں پر سنتان کے روپ میں جنم لینے والا ہے پگوان مہاویر نے کہا جو آس جنم میں پتی تھا وہی آس جنم میں پتر ہو سکتا ہے جو آس جنم میں پتر ہے وہی تو اگلے جنم میں پتی ہو سکتا ہے پگوان نے کہا سبند ہمیں شاہ کے لیے ایک آتما کے ساتھ انانت انانت باغ انیک انیک پرکار کے ہوتے رہتے ہیں اور اسی لئے یہ وہاں سے شاہد آپ کا اٹیچمنٹ ہوتا بھی ہو لیکن اندر سے آپ کے اندر میں درد نرنے ہونہ چی کہ یہ صرف بھاو پورتہ سبند چھے بھاو پورو تھائی چھے اور سبند دھوپن سمسان مہا راک تھائی چھے بھاو پورو تھائی چھے اور سبند دھوپن سمسان مہا راک تھائی چھے جو یہ راک نہ تھائی تو آگلہ جنم میں پتی اپنے دکرہ جہود لاغو چھے ہلو تو پتی پنے دکرہ جیو دھوپن لاغو جو یہ پنے دھوپن لاغ تو اٹلا جماتے ریالٹی سکینا سکار کرو کہ سبند بھاو پورتہ چھے سبند بھاو پورتہ چھے سب تھاؤ شری تھاؤ مانگل تھاؤ ریالٹی سکرہ سب تھا مانگل تھا موسیقی